بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مرتضی علی مدد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج نماز التراویح کے سلزلے میں یہ دوسرا پروگرام ہے اس پروگرام میں ہم نماز التراویح کے قیفیت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ارض کریں گے نماز التراویح کے متعلق جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی ایک روایت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز کبھی عداد کی ہو یا کبھی اس نماز کے عداد کرنے کے انہوں نے فرمان صادر کی ہو اس لئے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے یہ بتائیں کہ نماز التراویح کے رکعات کتنے ہیں نماز التراویح کے قوائد کیا ہیں کتنے رکعاتوں کے بعد سلام دینا ہوتا ہے اور ان کے پاس جتنی روایات ہیں یہ صحابہ کے عامال سے ہیں اور تابعین کے عامال سے ہیں کہ وہ کتنے نماز تراویح کتنی رکعات پرہا کرتے تھے یہ آپ کے خدمت میں عرف کرتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز تحجد ادا کیا کرتے تھے لیکن ہم نماز تحجد کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو ماہ مبارک کے نمزان میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جس کو تراویح کہتے ہیں نماز تحجد معلوم ہے کہ نماز تحجد کے گیارہ رکعتیں ہیں دو رکعتیں اس کے بعد ادا کیا جاتا ہیں بحیث نماز نافل فجر اس کے ساتھ تیرہ رکعت ہیں اس کے بغیر گیارہ رکعت ہیں اور دو رکعتیں ان کی شفاقی رکعت ہیں اور ایک رکعت وطر کی رکعت ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن ہم نماز تحجد کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نافل یہ ماہ رمضان جس کو جماعت کے ساتھ جماعت عمری ادا کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں ان کے رکعت کیا ہیں ان کے پاس احادیث نہیں ہیں عائشہ کے ایک حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز جو ہیں وہ صرف گیارہ رکعت نماز پرحا کرتے تھے اور اس سے زیادہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے راتوں میں چاہے ماہ رمضان ہو چاہے بغیر ماہ مبارک رمضان ہو ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری معترجمہ اردو جلد اول چاہ پہ ادارہ اسلامی اسلامیات لاہور کراچی اور یہ پاکستان کی چپی کتاب ہے اور کئی ایک مولیوں نے اس کتاب کی ترجمہ کی ہے اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر مجلد اول صفحہ نمبر آٹھ سو ترے سٹھ میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر آٹھ سو ترے سٹھ کتاب السوم دوسری کتابوں میں ہیں کتاب التراویح میں کتاب التراویح میں مختلف بخاری کے جو مختلف چاپ ہیں اس میں مختلف انوان ہیں ابو عاب کے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستتر انہوں نے ابی سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فِي رَمَضَان کہ انہوں نے آئیشہ سے سؤال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز ماہ مبارک رمضان میں کیسے ہوا کرتا فَقَالَتْ آئیشہ نے کہا مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانُ وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَىٰ اِحْدَىٰ عَشْرَ رَكْعَةٌ آئیشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہِ ماہِ رمضان ہو غیرِ ماہِ رمضان ہو دیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے چار رکعت پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھو نہیں کہ ان کے نماز کتنی پیاری کتنی خوبصورت اور کتنی طویل لمبی ہوا کرتی پھر کہا آئیشہ نے چار رکعتوں کے بعد پھر چار رکعت اور پھر ثم یسلی ثلاثہ پھر تین رکعت پڑھتے تھے فَقُولتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنام قبل انتو تر قالی یا عائشہ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَان وَلَا يَنَامُ قَلْبِ میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ نماز پر نماز وطر ادا کرنے سے پہلے نہیں سوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دو آنکھ سو جاتے ہیں لیکن میرا قلب بیدار ہوتا ہے میرا دل نہیں سوتا اب دیکھئے ایک روح ترجمہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو سلمہ نے عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی تھی انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دنوں میں دنوں میں گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ بڑھتے تھے یعنی گیارہ سے زیادہ ان کے پاس نماز نہیں تھے یہ ہمارے نزدیک جوڑ ہے ہمارے شیعوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں زیادہ نماز پڑھتے تھے تحجد میں نماز یعنی عائشہ آدھا کرنے کے بعد بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں بس یہ ان کے نزدیک حجت ہے یہ تو ہماری بات ان کے کتابوں کے حوالے سے ہو رہی ہے وآلہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کے نزدیک کہ یہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے اچھا کہا کہ چار رکتیں پڑھتے تھے ان کے اس طول حسن کو نہ پوچھو اب چار رکتیں پڑھتے تھے کس طرح پڑھتے تھے دو رکت پڑھتے تھے سلام دیتے تھے پھر دو رکت پڑھتے تھے کچھ آرام کرتے تھے یعنی دو رکت دو رکت کے بعد چار رکتوں کے بعد وہ آرام کرتے تھے یہ آئیشہ کا حدیث واضح نہیں ہے ظاہر قضی یہ ہے کہ یہ لوگ یہی کہیں گے عمری لوگوں سے آپ پوچھیں کہیں گے کہ وہ چار رکت پڑھتے تھے چار رکت پڑھتے تھے یعنی چار رکتوں کے بعد سلام دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک نماز تحجد یہ ہے کہ ہر دو رکت کے بعد سلام خواہ کرتی ہے اچھا پھر تین رکتیں پڑھتے تھے تو میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہم نے ارز کیا ہے آپ کے خدمت میں دورانے کی ضرورتیں نہیں ہیں میرے معزز ناظر کتاب مبسوط سرخصی میں جو احناف کی کتاب ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے اس کی بیس رکتیں ہیں ملاحظہ فرمائیے اور اقوال ان کے پاس بہت مختلف ہیں اور ان کے پاس اختلافات جماعت عمریہ کے نزدیک اختلافات بہت شدید ہیں کہ نماز تراویح کے رکعات کی تعداد کیا ہیں ملاحظہ فرمائیے کتاب المبسوط لشمس سرخصی طبع دار المعرفہ الجزع الثانی یہ دوسری مجلد ہے اس کتاب کی جو بہت ہی مبسوط اور مفصل کتاب ہے جماعت احنافیہ کے ابو حانیفہ کے پیروکاروں کی فقح میں اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر ایک سو ترتالیس میں اور ایک سو چھوالیس میں وہ بات کرتے ہیں کہ تراویح کے تعداد رکعات کیا ہیں کتاب التراویح فَإِنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَ سِوَا الْوِتْرِ عِندَنَا ان کے نزدیک کہتے ہیں ہمارے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک یہ اکیس رکعت ہے وِتْر کے ساتھ ملاکہ اکیس رکعت ہے حالانکہ آئیشہ کیا کہتی ہے حالانکہ آئیشہ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیار رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھ دیتے تو اب ان کے پاس اکیس رکعت کہاں سے ہو گئے کیونکہ ان کے پاس روایت ہے کہ عمر جو پڑھواتا تھا تراویح وہ بیس رکعت ہیں تو یہ سنی بن گئے کن کے سنی بن گئے کہ ان کے سنت کے پیروکار بن گئے ان کے اپنی حدیث کی کتابوں کی روح سے بتائیے اور ہم ثابت کریں گے کہ تراویح سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح ادا کرنے سے منع فرمایا اور شدید منع فرمایا اور ان کو غضب بھی آیا ہے وہ ہم احادیث انہی کے کتابوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ نام انہوں نے اپنا رکاہ ہے اہل سنت تو سنت کس کی پیروی کرتے ہیں وہ تو اور بات ہے مالک نے مالک ابن انس جو حجاز میں فقیح ہوا کرتے تھے ابو حنیفہ عراق میں مفتی تھے تو مالک ابن انس مدینہ منورہ میں تھے اور یہ سب جوتے یہ زہیدیوں کے بہت چاہنے والے تھے یہ مالک ابن انس ابو حنیفہ یہ امویوں کے مخالف تھے بنی امیہ کے اور بنی عباس کی بھی مخالف تھے یہ انہوں نے بیعت کی تھی زہیدیوں سے کہ یہ حسن مطنع سے کہ یہ مہدی ہیں اور یہ امام ہیں ہمارے یہ ایک اس کی اپنی لمبی کہانی ہے کہ ابھی آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ختمت میں پیش کریں گے اچھا تو انہوں نے کہا ہے مالک ابن انس نے کہا ہے کہ یہ اس میں کیا ہے سنت کیا ہے سنت چھتیس رکتیں حدیث کسی کے پاس بھی نہیں سب کے سب یہ جو کہتے ہیں یہ عامال صحابہ پہ احتجاج کرتے ہیں اچھا تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص مالک کے قول پہ عمل کرنا چاہے تو چاہیے اس کو کہ بیس رکت پہلے پڑھے جماعت کے ساتھ اور باقی سولہ جو رکتیں ہیں وہ خرادہ پر ہے تراویہ وہی بیس ہے تاکہ دونوں قول پہ عمل کیا جائے مالک کے قول پر بھی اور ابو حنیفہ کے قول پر بھی لیکن مالک کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس تراویہ جماعت کے ساتھ چھتیس رکت سنت ہے باہرہا وَقَالَ الشَّفِعِي لَا بَأْسَ بِأَدَاءِ كُلِّ جَمَاعَةِ كَمَا قَالَ مَالِكَ شَافِعِي نے کہا ہے ضروری نہیں ہے کہ بیس رکت پہلے جماعت کے ساتھ اور سولہ رکتیں بعد میں فرادہ آدھا کیا جائیں چھتیس کے چھتیس آپ جماعت میں آدھا کریں لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ آدھا کرنا مکروح ہے اس لئے وہ سولہ کو کیا کیا جائے فرادہ آدھا کیا جائے آپ کی خدمت میں پیشے یہ کتابِ المغنی وَيَلِيهِ الشَّرْحُ الْكَبِيرُ کتابِ مغنی ابن قدامہ صاحب کی کتاب ہے ان کے بہت بڑے فقیح اور بہت بڑے محقق ہیں دفع دار الكتب العربی کی شبیہ کتاب ہے یہ مجلد ہے مجلد نمبر اون جزء اول اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر سات سو اٹھ ہونوے میں سیون نائیٹی ایٹ میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ تعداد رکعات سلات تراویح کے متعلق کیا کہتے ہیں وَالْمُخْطَارَ عِنْدَ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةِ احمد بن محمد بن حنبل فتوہ یہ ہے کہ بیس رکعتیں پر نماز تراویح میں وَبِهَادَ قَالَ الثَّوْرِي صفحیان الثَّوْرِي نَبِي یہی فتوہ دی ہے اَبُو حَنِفَ وَأَبُو حَنِفَ مالک بن عَنَس نے کہا ہے کہ نہیں بھئی چھتیف نماز تراویح میں وَزَعَمَ عَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ وَتَعَلَّقَ بِفِعْلِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّ صَالِحًا مَوْلَا تَوْأَمَتِي قَالَ اَدْرَكُ الْنَّاسِ يَقُومُونَ بِإِحْدَى وَأَرْبْعِينَ رَكْعَةِ يُوتِرُونَ مِنْهَا بِخَمْس اس نے جو دیکھا ہے کہ مدینہ کے لوگ جو ہے اکتالیس رکعتیں نماز پڑھد تو مالک نے دیکھا ہے مالک کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے مالک نے یہ دیکھا ہے کہ مدینہ کے لوگ اکتالیس رکعت نماز پڑھتے ہیں پانچ رکعت اس میں نماز وطر ہوا کرتی ہے تو چتیس تراویح کی ہوگی تو اس نے فتوہ دیئے کہ بھئی پڑھو اکتالیس رکعت نماز پڑھو کہتے ہیں ہمارے حجت کیا ہے تو اگر کوئی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دکھاؤ تم کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے تو تراویح پڑھا کرتے تھے تو کوئی حدیث ہوئے ہے نہیں ان کے پاس کوئی حدیث تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حجت کیا ہے کہ نماز ہنفیوں کے پاس شافعیوں کے پاس حنبلیوں کے پاس کہتے ہیں وہ بیس رکھتے ہیں دلیل کیا ہے کہتے ہیں ہاں عمر نے عمر نے عمر کی سنت عمر نے عبی کو پیش نماز بنایا کہ تم بھئی وہ بنا پڑھا دو لوگوں کو تراویح پڑھو خود کیوں نہیں پڑھایا بھئی اس میں کافی مشقت ہے نا وہ تو تین تین گھنٹے کڑا ہونا پڑتا ہے چار گھنٹے کڑا ہونا پڑتا ہے تو خلیفہ کو تو اور بھی کام ہے نا رات کو بہرحال خلیفہ خود نہیں پڑھتا تھا لیکن وہ بھئی کو لگایا ان پر ان کے لئے رسی بھی لگوایا آپ نے حدیث دیکھا نا رسی بھی لگوایا ان کے لئے رسی سے پکڑ کے تم نماز پڑھو لوگوں کو تکاوت ہوتی تو بہرحال ان کی یہ ہے کہ بھئی عمر نے کہا کہ بیس رکھت پڑھو وہی ہم عمر کی سنت پر عمل کرتے ہیں حالانکہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گیارہ رکھتوں سے نافلہ کبھی زیادہ دا کیهنہی تو کن کی یہ سنیبا ہم کتانا کی یہ اہل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تهمهم یہ اہل سنت امرهم اچھا وقد روال حسن ان امر جمع الناس على ابی بن كعب فكان يصلي لهم عشرین لیلہ ولا يقنت بهم الا في النسف الثانی فاذا كانت العشر الاؤاخر تخلف ابی فصلا فی بیتہ کہتے ہیں حسن بسری نے روایت کی ہے کہ ابی بن كعب بیس راتیں ان کو نماز پر ہاتا تھا رمضان اور دس آخری رات جو ہیں ماہ مبارک رمضان میں نہیں پر ہاتا تھا نماز اور قنوط جو ہے صرف نماز پر نسف الثانی قنوط جو تعد یعنی ظاہر یہ ہے کہ یعنی دسویں رکعت میں نسف الثانی میں ظاہر یہی ہے کہ نسف الثانی ہے عشرین راتوں میں سے دس رات گزر جانے کے بعد اس کے بعد قنوط پڑھتا تھا اس کے علاوہ قنوط ادا نہیں کرتا تھا بہرحال اس کے بعد اس سطر کو دیکھیں ابن رومان نے بھی کہا فی زمین عمر بی ثلاث وعشرین رکھا اس نے کہا کہ عمر کے زمانے میں تراویح تئیس رکعتیں ہوا کرتی تھی اچھا یہ کتاب مغنی میں آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کتاب موطع ہے الموطع لمالک ابن عنس جن کا قول ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مالک نے کہا ہے کہ نماز تراویح چھتیس رکعت ہے اچھا کتاب موطع لمالک ابن عنس برایت محمد ابن الحسن الشیبانی کیونکہ اس کتاب موطع کیاک روایتیں ہیں تبع دار الفکر طبعا في سنة 1430 في دار الفکر بيروت اس کتاب مرے مؤزز ناظرین صفحان نمبر ستاسٹ پر ملاحظہ فرمایا کتاب الصلاة في رمضان صفحان نمبر 67 حدیث نمبر 24 اسم ایک عن یزید بن رومان كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرین رکعت عمر کے زمانے میں لوگ کتنے رکعتیں پرتیت تراویح تئیس رکعتیں اچھا کتاب مروزی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں تو روایتیں بہت زیادہ ہیں اور اختلاف اقوال بھی بہت زیادہ ہیں میں پہلے آپ کو دکھاؤں کہ یہ مروزی صاحب ہیں کون یہ کتاب سیر اعلام النبلہ جناب زہوی صاحب کی معروف و مشہور کتاب تراجم رجال میں جزء الرابع عشر طبع مؤسسة الرسالة طبع عفی سنتی الف واربع میں و سبات عشر چودہ سو سترہ میں بیروت میں مؤسسة الرسالة میں یہ کتاب تبع ہوئی ہے اس کتاب میں مؤسس ناظرین صفحہ نمبر تین تیس پہ آپ مروزی صاحب کے ترجمے کو دیکھیں گے صفحہ نمبر تین تیس مروزی صاحب کا ترجمہ ترجمہ یعنی زندگی نام محمد بن نصر ان کے امام ہے شیخ الاسلام ہے محمد بن نصر المروزی ذکرہ الحاکم فقال امام عصرہی بلا مدافعت فی الحدیث حاکم نیسابوری نے ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں بلا مدافع بغیر کسی ڈسپیوٹ کے بغیر کسی نزاع کے یا اپنے زمانے میں اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے اور اس کے علاوہ وَكَتَبَ الْكَثِيرَ وَبَرَعَ فِي عُلُومِ الْإِسْلَامِ بہت ساری کتابوں کی ازنوں نے تصریف کی ہے اور یہ علوم اسلام میں بہت آگے بر گئے وَكَانَ اِمَامَهُمْ مُجْتَهِدًا عَلَّامَ یعنی کہ امام تھے مُجْتَهِدتے عَلَّامَتے اور بہت اپنے زمانے میں عَلَمْتے كان من عَعْلَ من ناس خطیب بغداد نے کہا ہے كان من عَعْلَ من ناس باختلاف الصحابتیم ومن بعدہیم بلی کی یہ اختلاف الصحابہ میں صحابہ کے جو مختلف اقوالوں سے اور ان کے عامال میں جو اختلاف ہیں اور یہ سب سے زیادہ عالم بڑے عالم یہی تھے محمد ابن نصر المروزی یہ مروزی کہتے ہیں وہ شخص جس کا تعلق مروز سے ہو پرانے زمانے میں قرآنسان میں ایک شہر تھا اور آج یہ واقع ہوتا ہے ترکمنستان میں یہ ایران کے بارڈر کے قریب اور افغانستان کے بارڈر کے قریب ایک شہر ہوا کرتا تھا مروز اب ظاہر یہ ہے کہ مروز کے آثار جو اصلی مروز ہے اس کا کوئی اثر نہیں بچا ہے وہ خراب ہوا ہے بہرحال اور یہ مروز میں سے بہت سارے علماء گزرے ہیں امام رضا علیہ السلام و ارواح انہالہ الفتاب نے بھی مروز میں کچھ مدد اقامت فرمایا ہے اچھا یہ ان کی کتاب ہے قیام اللیل محمد ابن نصر المروزی حدیث اکیڈیمی فیصل آباد کی یہ چپی کتاب ہے اس کتاب میں معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں انہوں نے بہت سارے اقوال نقل کی ہیں اختلاف رکعات تراویح پر اور سب یہ سب احادیث مخالفین نقل جو کی ہے صحابہ سے وعن السائبی ایضا سائب نے سائب قرشی جو ہیں جو صحابی ہیں انہوں نے نقل کی انہوں کانو یقومون فی رمضان بحشین رکع ویقرعون بالمئین کہ وہ ماہ موارک رمضان میں بیس رکعت نماز پڑھتے تھے اور وہ آیات وہ سور قرآن کی صورتیں مثل سوریونو سوریوہوز سوری مؤمنون سوری نور سوری فرقان سوری شعراء جن کے آیات کی تعداد سو یا سو سے کچھ زیادہ ہے ان کو وہ تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ عمر کے زمانے کی بات ہے وَأَنْهُمْ كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَصِي اور وہ جو نماز گزار نماز کے لیے آتے تھے تو وہ حسا لے کر آتے تھے آت میں لکڑ آت میں حسا واکنگ اسٹک ہوا کرتا تھا تاکہ اس پہ اس پہ وہ اس پہ وہ اپنا وزن ڈال دیں کیونکہ ان کو تکن ہوا کرتی کی زمان عمر بن الخطاب وَعنْ يَزِيدِ عبد الرومان عزید عبد الرومان کی ت dingen عمر کے زمانے میں تئیس رقد وَحَبُ اَبْ حَسَانُ نے کہا مَازَالَ النَّاسُ يَقُومونَ بِ سِتِّن وَثَلَاتِينَ رَقْعَةٍ وَيُوْتِرُونَ بِثَلَاتٍ الیوَمْ فِي رَمَضَان وَحَبْ اَبْ حَسَانُ نے کہا کہ اللہ لوگ ہمیشہ چتیس رقد ہمارے پہنچ چتیس رکت ہے کیا ہے چتیس رکت ہے تراویح اور چتیس رکت کے بعد تین رکت وطر پڑتے ہیں ابن ابی ذعب صالح مولد توعہ توعہ میں نے کہا ہے ادرکت الناس قبل الحرہ واقعی حرہ سے قبل جب یزید ملعون نے حملہ کیا تھا مدینہ منورہ پر اور وہاں پر انہوں نے بہت بے حرمتی کی تھی اور بہت سارے مہاجین و انصار کہ انہوں نے قتل کیے تھے تو اس زمانے کی بات ہے واقعی حرہ سے پہلے سن 64 اجری سے پہلے کی بات ہے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نماز تراویح جو اجازہ کیا جاتا تھا مدینہ منورہ میں اکتالیس یوتیرون منہ بخم سن اکتالیس میں سے پانچ نماز و تر بلی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اکتالیس رکت جو ہے یا چتیس رکت جو پڑھا جاتا تھا وہ سب اکتالیس رکت یا چتیس رکت جو پڑھا جاتا تھا وہ سب کے سب مسلسل بغیر تسلیم کے بغیر سلام کے اس نے کہا نہیں ہر دو رکت کے بعد سلام دیتے تھے اس زمانے میں اور امر ابن مہاجرنکا ہائکے انہ امر ابن عبدالعزیز كانت تقوم كانت تقوم العامتو بحضرته في رمضان بخمس بخمس عشر تسلیمه وهو في قبتی لا ندری ما يصنع امر ابن مہاجرنکا ہائکے امر ابن عبدالعزیز جونکا امر ابن عمیقاکے معروف خليفہا سنہ سو حجری کے قریب ظاہران سنہ نانوے حجری میں وہ خليفہ بناتا امر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ فندران سلام دیا کرتے اب نہیں معلوم اس نے واضح نہیں کیا کہ فندران سلام دیتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تیس رکتیں تراویح پڑھتے تھے یعنی ہر دو رکتوں کے بعد یا ہر چھار رکتوں کے بعد اس طرح تو ساٹھ رکتیں بن جائیں گی بہرحال اس نے توزیح نہیں دی ہے فندران سلام ادا کیا جاتا تھا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے و هو فی قبطہی لا ندری ما یسنع لیکن عمر ابن عبدالعزیز ہمارے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھتا تھا خود وہ اپنے کمرے میں ہوتا تھا اپنے قبعے میں یعنی اپنے محل میں ہوتا تھا اپنے قصر میں ہوا کرتا تھا اور ہمارے پاس نہیں آتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے نماز پر رہا ہے سو رہا ہے کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ نماز تراویح میں شرکت نہیں کرتا تھا اور بہت سارے ان کے اکابر ہیں جنہوں نے نماز تراویح کا انکار کیا ہے وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ نے بہت ساری شہادت دیئے کہ نماز تراویح بدعت ہے بدعت ہے اور اس کو نماز تراویح کو ادا کر نہیں کرتے تھے یہ اب آئے گا انشاءاللہ اگلے بحاص پہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دعود ابن قیس ادرکتو المدینہ في زمان ابان ابن عثمان و عمر ابن عزیز عبدالعزیز يصلون ستا وثلاثین رقعہ و يؤثرون بثلاثن دعود ابن قیس نے کہا یہ کہ مدینہ متاع الزمانے میں جبان ابن عثمان اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانات تا لوگ چتیس رکعت نماز پرتے تھے اور اس کے بعد تین رکعت وطر پرتے تھے اچھا نافنے کہا لم ادرک الناس اللہ وهم يصلون تسع وثلاثین رقعہ و يؤثرون منہ بثلاث یہ اگلی قول ہے اور اس طرح اقوال بہت زیادہ ہیں کہ نافنے کہا کہ مدینہ میں لوگ کیا کرتے تھے مدینہ نے بھی نہیں کہا اس نے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ لوگ انتالیس ترٹی نائن رکعت نماز پرتے تھے اور ان ترٹی نائن میں سے تین رکعت کیا ہوا کرتا تھا تین رکعتیں جو ہیں وطر کی نماز ہوا کرتے تھے میرے معزز ناظرین حیفیت کے متعلق ان کے جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ ایک اشارہ کیا جائے اس کے متعلق ہم یہ وفد رہا بہرحال ہمارے نزدیک جو چیز بدعت ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں نماز نافلہ ادا کرنا نہیں ہے نماز نافلہ جتنا زیادہ ادا کیا جائے اس کا ثواب زیادہ ہے ہزار رکعت بھی انسان پڑے تو بھی وہ بھی مستحب ہیں ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک جو بدعت ہے جس کا ہم کی عمر نے بنیاد ڈالی ہے کن نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے جس کو جماعت عمر یا تراویح کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک بدعت ہے اور یہ عمر کے متائن واضحہ وصریحہ اور کفیات شنیعہ میں سے ایک واضح دعن ہے جس کے ہم بیان کریں گے اور جس کا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی واضح برحان و دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثبوت آپ کے خدمت میں پیش کریں گے بہت مہربانی یا علی مدد بردشمنان احل بیت علیہم السلام لعنت بیشمار بہت مہربانی یا علی مدد 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 بہت مہربانی یا علی مدد